اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج پچیس نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تعصہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظر اکرام افغانستان کے اندر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کامیابی سے حکومت کر رہی ہے پندرہ مہینے گزر چکے ہیں افغان طالبان کی امارت اسلامیہ نے افغانستان کو بدل کر دکھا دیئے ہیں وہ افغانستان جو پچھلے بیس سال سے جنگ کا ایندن بنا ہوا تھا آج وہ افغانستان بدل چکا ہے خوشحال ہو رہا ہے مستحقم ہو رہا ہے ناظر اکرام آپ ہی جان کر حیران ہوں گے کہ جس طرح سے افغانستان کے اندر افغان طالبان نے بغیر جنگی ساد و سمان کے بغیر اسلحے کے بے سر و سمانی کے باوجود امریکہ اور دنیا کے پچاس ملکوں کو شکست سے دوچار کیا بلکل اسی طرح سے امریکہ اور دنیا کے پچاس ملکوں کی پابندیوں کے ساتھ یعنی پابندیوں کے باوجود افغانستان کو طالبان خوشحال کر رہے ہیں بدل کر دکھا رہے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں نے یہ بیان دیا تھا اور بڑے تکبر اور فخر سے امریکہ نے کہا تھا جب امریکہ افغانستان چھوڑ کر جا رہا تھا تو بڑے فخر اور غرور سے امریکہ نے بات کہی تھی کہ ہم اگرچہ افغانستان سے جا رہے ہیں لیکن افغانستان کبھی خوشحال نہیں ہوگا افغانستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا ہماری پابندیوں کی زد میں رہے گا خانہ جنگی کا شکار ہوگا اور خانہ جنگی میں جل جائے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے کچھ ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی کہ افغانستان تو ایک ایسا ملک ہے جسے خدا نے بھی چھوڑ دیے ہیں یعنی خدا کی توجہ بھی نہیں ہے خدا کی ناپسندیدگی کا مرکز ہے یہ جو بائیڈن نے آج سے چند ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی لیکن افغانستان کے اندر طالبان یقیناً بہت بڑی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اور افغانستان کو خوشحال کر کے امریکہ اور یورپ کو وہ ایک طرح سے ناکوں چنے چبھا رہے ہیں ان کے دات کھٹے کر رہے ہیں ناظرین اکرام افغانستان کے اندر جہاں امن لوٹ آیا ہے خوشحالی لوٹ آئی ہے وہی ناظرین اکرام افغانستان کا جو دفاع ہے وہ بھی مضبوط اور مستحکم ہو چکا ہے افغانستان کے اندر طالبان کے پاس جنگی تجربہ ہے یعنی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے دنیا کی کوئی فوج ایسی نہیں ہے جس نے دنیا کے پچاس ملکوں کو بیق وقت شکست سے دوچار کیا ہو دنیا کے تقریباً چار بڑے ایٹمی ملکوں کو شکست سے دوچار کیا ہو برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ جیسے بدماشوں کو شکست سے دوچار کیا ہو بیق وقت ہے وہ افغانستان کے علاوہ آج کی تاریخ میں کوئی اور ملک نہیں ہے اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے طالبان کا لیکن بہرحال اپنے ملک کا دفاع بھی ضروری ہے تو اس کے لئے طالبان اپنے ملک کے اندر ایک طاقتور فوج بنا رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق طالبان اب تک تین لاکھ کے قریب فوج تیار کر چکے ہیں جبکہ مزید چار لاکھ کے قریب فوجیں بنائی جا رہی ہیں تیار کی جا رہی ہیں اور روزانہ سیکڑوں فوجی بھرتی ہوتے ہیں سیکڑوں پولیس اہلکار بھرتی ہوتے ہیں سیکڑوں جو انٹریجنس افسران ہیں اہلکار ہیں وہ بھرتی ہو رہے ہیں تو یہ ایک بڑا چینج ہے بڑا انقلاب ہے جو افغانستان کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور طالبان کے لئے ایک اچھی بات دفاع کے اعتبار سے یہ ہے کہ امریکہ نے جو افغانستان کے اندر جو اصلحہ چھوڑا تھا تقریباً دس سے بیس عرب ڈالر کا تاکہ وہ خانہ جنگی میں استعمال ہو طالبان کے خلاف لوگ وہ اصلحہ امریکہ کا استعمال کر کے طالبان کو ماریں وہ اصلحہ بھی طالبان نے قبضے میں لے لیے ہیں مختلف ہے علاقوں میں مختلف صوبوں میں طالبان کا آپریشن ہوا اب تک پانچ عرب ڈالر سے زائد کا اصلحہ طالبان نے زمینوں میں مختلف گداموں میں مختلف فیکٹیوں میں چھپایا ہوا پہاڑوں میں غاروں میں چھپایا ہوا اصلحہ طالبان نے برامت کر لیے ہیں اور بڑا جدید قسم کا اصلحہ ہے جو طالبان کو ملے ہیں اور اس کے علاوہ جب امریکہ افغانستان سے بھاگ رہا تھا شکست کھا کر تب افغانستان میں طالبان کو تقریباً اسی عرب ڈالر کا اصلحہ ملا تھا اس میں طالبان کو تقریباً دو سو کے قریب تو صرف ہیلیک آپٹر اور جنگی جہاز ملے تھے اور جبکہ ٹینک ہمویز گاڑیاں اور اسی طرح سے دیگر میزائل وغیرہ راکٹس وغیرہ جو ملے تھے ان کی تعداد بھی بے شمار تھی اور یہاں پر ایک جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ تھی کہ امریکہ نے جاتے جاتے اسی یا سو کے قریب ایسے جہاز تھے امریکہ کے جن کو امریکہ نکال نہیں سکا اور امریکہ نے ان کو ناکارہ کر دیا یعنی امریکیوں کی آپ بدماشی دیکھیں نفرت دیکھیں کہ اگر آپ ان کو نہیں لے کر جا رہے ہیں تو کم از کم باقی جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کی دفاع کے لیے کم از کم افغانستان کے لوگوں کو ان جہازوں کو استعمال کرنے کی اجازت مل جانے چاہیے لیکن امریکہ کی اخلاقیات کی بات امریکہ کرتا ہے یورپ کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے یہ تو انسانوں کا خون بہا کر یہ تو جشن من آتے رہے ہیں آپ نے گوانتہ نامو ابو غریب جیل کی وہ تصویریں انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں گی کہ جس میں جو قیدی تھے ان کو ننگا کر کے بے لباس کر کے ان کو ایک دوسرے کے اوپر لٹایا گیا اور پھر امریکی لڑکیاں جو فوجی تھیں اور امریکی عورتیں تھیں امریکی جو فوجی تھے انہوں نے تصویریں بنائی اور فخر کیا کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے تو اخلاقیات کی بات کرنے والا امریکہ یورپ پہ یہ سب سے زیادہ انسانیت کی تضلیل کرنے والا ملک ہے انسانی حقوق کا چیمپئن تو بنتے ہیں یہ انسانی حقوق کے چیمپئن نہیں ہیں بلکہ یہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے والے درندے ہیں تو بھارہ ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے جو رپورٹ ہے کہ امریکیوں نے سوچا کہ ہم جو جاتے جاتے جو جہاز استعمال نہیں سکتے ہیں لے کے نہیں جا سکتے ہیں تو ان کو نکارہ کر دیں انہوں نے وہ جہاز نکارہ کر دیے ان کو کمال مہارت سے طالبان کے پاس انجینئر بھی ہیں طالبان کے پاس پائلٹ بھی ہیں طالبان کے پاس ہر طرح کے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنا دماغ لڑایا اور ان جہازوں کو انہوں نے صحیح کر لیا بتایا جاتا ہے کہ ستر کے قریب ایسے جہاز ہیں امریکہ کے جو نکارہ کیے ہوئے تھے طالبان نے ان کو کارامت بنا لیا اور کارامت نہیں بنایا صرف بلکہ ان جہازوں کا جو کلر ہے وہ بھی تبدیل کر لیا جو طالبان کی مارت اسلامیہ کا سفید جھنڈا ہے جو کلمہ طیبہ سے مزین ہے طالبان نے امریکی جہازوں پر وہی سفید کلر کا جھنڈا چھاپ دیا اور اس پر کلمہ طیبہ بھی لکھ دیا اور اس جہاز کو ان جہازوں کو اڑانا شروع کر دیا تو یہ جب منظر امریکہ نے دیکھا دنیا کے بڑے بڑے میڈیا نے ان چیزوں کو رپورٹ کیا کہ کیسے طالبان کے پاس انجینئر ہیں کیسے جہاز اڑانے کے لیے اہل لوگ ہیں یعنی امریکیوں نے امریکہ کے انجینئرز نے جاتے جاتے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے جو جہاز ناکارہ کر دیا ہیں اب دنیا کے اندر کوئی بھی انجینئر انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا ہے نہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی اور ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ان کا دعویٰ تھا لیکن طالبان کے پاس یہ اللہ کی مدد تھی کہ انہوں نے نہ صرف ان جہازوں کو رپیر کیا بلکہ ان کے اوپر کلمہ طیبہ بھی لکھ دیا اور پھر ان کو اڑانا بھی شروع کر دیا تو اب جب امریکی جہازوں پر کلمہ طیبہ لکھ کر طالبان نے جہاز اڑانا شروع کیے تو امریکہ لہو لہان ہو گیا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور اب امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کے پاس اسلحہ ہے یہ اسلحہ ہمیں واپس کریں نہیں تو ہم یہ اسلحہ تباہ کریں گے نہیں تو ہم اس اسلحہ کے بدلے جو نو عرب ڈالر کے اساسیں ہیں افغانستان کے وہ طالبان کو نہیں دیں گے اور پبندیاں بھی لگائیں گے اور پیسے بھی لیں گے حالانکہ امریکہ بدماش نے پچھلے بیس سال کے اندر جو افغانستان میں جنگ لڑی ہے اس جنگ کے ذریعے سے امریکہ نے کوئی ٹریلین ڈالر کا کوئی خربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے افغانستان کا تو امریکہ بجائے اس کے کہ افغانستان کو معافضہ دے اسے تعمیر کرے اب روس اور یوکرین کی جنگ میں یورپ کا امریکہ کا مطالبہ ہے کہ روس نے یوکرین کو تباہ کیا ہے لہٰذا یوکرین کی تعمیر کے لیے اور ری بیلڈنگ کے لیے روس اربوں ڈالر دے وہاں وہ ان سے مطالبہ کر رہا ہے لیکن افغانستان کو تباہ کیا تو طالبان کو ان کے اپنے پیسے بھی نہیں دے رہا یہ امریکہ کی بدماشی ہے تو بہارا لازمین اکرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی امارت اسلامیہ کے جو اہم اوفیشلز ہیں انہوں نے ملک بھر کے ہنگامی دورے شروع کر رکھے ہیں یہ پورا ہفتہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور پھر جمعہ کا دن ان کی چھٹی کا دن ہوتا ہے طالبان کے اہدداروں کا اور یہ ملک بھر کے دورے کرتے ہیں ان کے شیڈول ہوتے ہیں چنانچہ جو مولوی امیر خان متقی ہیں وہ ہرات کے دورے پر گئے جہاں انہوں نے مولوی امیر خان جو مولوی مجیب و رمان انصاری شہید ہو گئے تھے چند مہینے پہلے جن کو دھماکے میں دائش نے ختم شہید کر دیا تھا ان کی مسجد اور مدرسے کا دورہ کیا اور ان سے ملاقاتیں کی اور ان کے بھائی سے ملے اور کہا کہ آپ کے بھائی نے بڑی قربانی دی ہے ہم ان کی شہادت کو ہمارے لیے فخر ہے بڑے صوبوں کا دورہ کر کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو امارت اسلامیہ کے وعدے ہیں وہ بھی یاد دلا رہے ہیں اور بیعت کو بھی مستحکم کر رہے ہیں یہ ویڈیو عام کرتے ہیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ ناظرین اکرام افغانستان اردو کے نام سے ہے اسے فالو کر لیں آپ تک کے لئے تہین اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ